ستروں کے مطابق اس وقت ایک بڑی خبر آرہی ایسی خبر آرہی ہے کہ کل رات اروند کے جریوال کے آواز پر دو ویتھائکوں نے دلی کے چیف سیکریٹری انشو پرگاہ سے ہاتھا پائی کی کوشش کی جس وقت یہ سب حادثہ ہوا اروند کے جریوال وہاں موجود تھے کل رات کری بارہ بجے کی اکھٹنا ہے کہ جریوال کے گھر پر کوئی خاص بیٹھک تھی جس میں چیف سیکریٹری خود موجود تھے ستروں کے مطابق اسی بیٹھک میں ویتھائکوں نے چیف سیکریٹری سے ہاتھا پائی کی کوشش کی جس کے بعد آج صبح چیف سیکریٹری انشو پرگاہ نے دلی سچوالے میں چیف بیروکریٹس کی بیٹھک بلائی ہے اشمنی گپتہ فون لائن پر موجود ہے اشمنی کتنی سچائی ہے اس خبر میں اور یہ مطلب اگر دیکھا جائے اگر اس خبر میں سچائی ہے یہ تو ایک اپنے آپ میں بہت چوکانے والی خبر ہے کہ اتنے بڑے بیروکریٹس پر ہاتھا پائی کی کوشش دلی کے چیف سیکریٹری اور کچھ ایم ایل ایز گئے تھے وہاں پر ایک میٹنگ تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ ایڈویٹیزمنٹ کو فنڈ جاری کرنے کو لے کر کے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس دوران ایسا عروب لگایا جا رہا ہے کہ ایک ایم ایل اے ان کے ساتھی نے دلی کے چیف سیکریٹری کے ساتھ مسپیہیز کیا ہے حالانکہ جو تمام بیروکریٹس ہیں وہ اس کے اوپر ایک میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ شاید آج اوپ راجپال کے آفیس میں جائیں اور اس پورے معاملے پر ایف آئی آر درج کرنے کی بات کریں حالانکہ ابھی تک جتنے بھی بیروکریٹس ہیں وہ اوپنلی کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں حالانکہ اندر ہی اندر یہ ان کے بیس میں میٹنگ ضرور چل رہی ہے پوری معاملہ جو ہے وہ ضرور ڈسکس ہو رہا ہے لیکن ابھی تک اوپنلی کوئی بھی اس دوارے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس میٹنگ کے بعد وہ لوگ یہ دیسائیڈ آ کریں گے کہ اس کے بعدے میں کیا کرنا ہے کیا اس کو لے کر کے ایف آئی آر کروانی ہے یا پھر سی ایم کے ساتھ بات کر کے سامنے کو کچھ انٹرنل ایکشن اس کو لیا جائے گا ابھی فلحال میٹنگ چلی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنے بھی ادھکاری ہیں دلی کے وہ سب ہی اس بات کو لے کر کے کافی ناراض ہیں اور ادھکاریوں کے بیچ میں اس کو لے کر کے ناراضی جو ہے وہ ساتھ دکھائی پڑی ہے لیکن ایک میٹنگ کے بعد وہ آگے کا کیا ایکشن ہوگا اس کو اس کو ڈیسائیڈ کریں گے لیکن جس طرح سے یہ پوری خبر آئی ہے یہ زہر سے بات ہے کہ دلی کے جو ایم ایل ایس ہے اور جو دلی سرکار ہے اس کو پر ایک بڑا آروپ ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے پہلے بھی جب منو ستیواری اور تمام بی جیٹی کے لیڈرز جو ہے اربین کے زیوار کے گھر پہ گئے تھے اس وقت بھی کچھ ایم ایل ایس نے میس بیہیر کیا تھا جب وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے اس کو ل بارہ اس طرح کا معاملہ کہیں نہ کہیں سوال ضرور کھڑا کرتا ہے دلی کے وضائفوں پہ لیکن یہ بلکل سوال کھڑا کرتا اور اس سے پہلے کئی معاملے سامنے آئیں لیکن یہ تو اپنے طریقے کے کلیدہیں معاملہ ہو گئے اس سے پہلے بیروکریٹس کے ساتھ پولیٹیشنز کی تنہ تنی یا پھر چٹھی لکھ دینا ٹرانسور ہو جانا یہ سب چیزیں تو سامنے آئی ہیں یہاں تو بات ہاتھا پائی کی یہ کس طریقے کا معاملے تو اپنے آپ میں انوکھا اور پہلا شاید معاملہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ منتری اس وقت موجود سے ان کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ضرور ویوستہ کو لے کر کے اور بیہیو کو لے کر کے وضائقوں کے پرباد جا ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی کے ورش نیتا پرباد جا سب بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اس میں ویچار نہیں ملتے بیروکریٹس اور پولیٹیشنز کے بہت بار ایسا دیکھا ہے پترہ چار ہو جاتا ہے اور ٹرانسور تک کر دی جاتے ہیں آپ نے کبھی ایسا سنائے کہ ایک سیکریٹری چیف سیکریٹری وہاں پر موجود ہوں اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے اور ہاتھا پائی کی کوشش کر دی جائے آم آدمی کی بدائکوں دوارا دیکھیں لوگ سنتر میں میڈیا کا بہت پرموکستان ہے اور میڈیا کے پرموکستان کے ناتے میں آپ پر وشواث کرتے ہوئے ٹکپن ہی کر رہا ہوں میں نے دیکھا نہیں مہی سمیں مونگاوالی کوڑا رس کے انٹیریر میں گھوم رہا ہوں پارٹی کا اوپچونال چل رہا ہے اگر ایسی کٹنا گھٹی ہے یہ بھارت کے لوگ سنترک لوگ سنترک لوگ سنترک کے تحاظ کا کارس کی اگر ایسی کٹنا گھٹی ہے آپ کے انصار تو مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ ایپی سی کے تحت انڈین پینل کورٹ کے تحت ان پر آپ رازک مقدمہ درد ہونا چاہیے اگر مکہ منٹرک چیزیوال موجود سے تو ان پر بھی مقدمہ قائم ہونا چاہیے بلکل قائم ہونا چاہیے لیکن پروہ جہاں صاحب ایک ذرا یہ بات بتائیے کیونکہ اب یہ خبر نکل کر کے آئی اب یہ سامنے کیونکہ کیمرے کے سامنے تو ایسا ہوا نہیں ہوگا زائیسی بات ہے لیکن یہ خبر سوتنوں کے حوالے سے آئی اور اس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ اب یہ جو چیف سیکریٹری ہیں انہوں نے تمام جو بیروکریٹس ہیں سرکار کے ان کی ایک بیٹھک بلائی ہے اس کے بعد یہ خبر زائیسی بات ہے ہم تک ٹریول ہوئی ہے اور باقی جگہ بھی ٹریول ہوئی ہے بہتر یہ ہوگا بھی چیف سیکریٹری صاحب دمداری سے بات رکھیں کیونکہ چیف سیکریٹری کوئی نیپل بوائی نہیں یہ بچے نہیں ہیں اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو نشیف طور پر ان کو سماچار پتروں کے سامنے میڈیا کے سامنے بتانا چاہیے یہ تو دکھیتی ہے بند کمرے میں کسی کو بلا کر رات کے بارہ وجہ ریاں بیٹھا کرتے ہیں تو آپ کس پرکار کا سرکار کس پرکار کی سرکار جلا رہے ہیں یہ سرکار نہیں یہ گیروہ تلانے والی بات ہوگی اور اس سے سرنا گھٹنا نہیں ہوئی اگر اس کی گھٹنا گھٹی ہے تو شکریہ پرواز جا فیلالیس باتچیت کے لیے تو اپنے آپ میں بہت حیران اور احران کے ساتھ پریشان کرنے والی بھی یہ گھٹنا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اس کے اور کیا ریپوکرشنز ہوتے ہیں کیسے یہ خبر ڈیولپ ہوتی ہیں